اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے نہائیتی لذیذ خوشبودار سا وائٹ مٹر پلاو بنانے کی ریسپی لائی ہوں مٹر پلاو بنانے کا ایسا طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ جو بھی کھائے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ نے یہ چکن پلاو بنائے ذائقہ آپ کو بالکل ایسا ملے گا جیسا چکن پلاو کا ہوتا ہے بہت ہی خوشبودار مزے دار بنتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو ایک سپیشل رائیتہ بتاؤں گی جو اس مٹر پلاو کو لگا دے گا چارچان بہت ہی مزے دار سی آج کی ریسپی ہونے والی ہے یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی اتنا لذیذ وائٹ مٹر پلاو کبھی نہ کھایا ہو گیرنٹی ہے جب ایک بار میں ہی بنائیں گے تو آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے اور کھانے والوں کے موں سے نکل جائے گی واہ آپ کی تعریف کے لگ جائیں گے امبار جب آپ بنا کر کھائیں گے یہ وائٹ مٹر پلاو تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل سیزن بھی ہے اور اس سیزن میں مٹر پلاو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے اس کے لیے آدھا کلو چاول لیے باسمتی چاول لیں گے اسے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے بھیگنے کے لیے رکھ دیا ہے 20 سے 25 منٹ تک چاول کو اچھی طرح سے آپ نے بھیگو لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول بہت ہی اچھے کھلے ہوئے بنتے ہیں مٹر یہاں پر میں نے لیے آدھا کلو آدھا کلو مٹر کے دانے ہیں ہمارے پاس ایک بڑے سائز کی ہم نے پیاز لی ہے باگ اکٹی ہوئی تو چلیے پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹر پلاو بنانے کے لیے کڑھائی میں سب سے پہلے ہم نے 3-4 cup oil لے لیا ہے اور اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے کریسپی پیاز فرائی کرنی ہے تو یہاں میں اسے گولڈن فرائی کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں پیاز کا گولڈن کلر آ چکا ہے بہت ہی زبردستی کریسپی پیاز ہمارے گئے فرائی ہو چکی ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اچھی طرح سے اس کا جو oil ہے وہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے اور سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جو بچا ہوا oil ہے اس میں ثابت گرم مسالے ڈالیں گے لانگ لیے ہیں سات سے آٹھ عدد تین بڑی الائچی ہم نے لیے تیز پات کے پتے ہیں تین سے چار عدد دارچینی کا ایک بڑا ٹکڑا لیا ہے کالی مرچے ہیں دس سے بارہ دانے اور ساتھ میں بادیان کے پھولیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں تقریباً چار بادیان کے پھولیں زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چھوٹا چمچ ثابت زیرہ ہے اور گرم مسالے زیادہ قوانٹیٹی میں اس میں جاتے ہیں تب ہی اس میں فلیور بہت اچھا آتا ہے تو ہلکا سا ہم نے سب سے پہلے گرم مسالوں کو کڑکڑا لینا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون یا پھر ایک بڑا چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ آپ نے ڈالنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی مکس نہیں ہے تو اگر آپ پانی کے ساتھ فریش پیس رہیں تو پھر آپ تین چمچ ڈال دیجئے گا اس سے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے مٹر پلاو میں تب آئل میں ہم نے دیکھے اچھی طرح ہاں سے لہسن کو فرائے کر لیا اب میں نے یہاں پہ ساتھ سے آٹھ ثابت حریمیٹ چلیے انہیں بھی ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے تاکہ ان کا بھی فلیور آئل میں بہت ہی زبردست آجائے اور اب ہم اس میں مٹر کے دانے شامل کر دیں گے ایک سے ڈیرڑ منٹ تک ان کو بھی ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں میرے کہنے پر ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کہ ہم اس میں کیا چیز ایسی ڈالیں گے کہ یہ بہت ہی ذائقے دار ہمارا مٹر پلاو بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میں نے مٹر کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ایک سے ڈیرڑ منٹ تک اس کو فرائے کیا اب میں اس میں اتنا پانی شامل کر گئی ہوں کہ چاول اچھی طرح ہاں سے پک جائیں چار کپ میں نے پانی کے شامل کیے ہیں ڈیرڑ ٹی سپون میں نے نمک شامل کر دیا ہے اور اب اس کو ذائقے دار بنانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے سیکرٹ انگریڈنٹ وہ ہے ہمارا چکن پاورڈر چکن پاورڈر میں نے آپ بھی کسی بھی برینٹ کا لے لی جئے گا اس کا فلیور ایسا کھانوں میں آتا ہے جیسے آپ نے چکن سٹاک ڈالا ہے بہت ہی زبردست اس کا فلیور آتا ہے تو چلیے ہم ڈال لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے چکن پاورڈر ڈالیں گے اور جیسے ہی میں ڈالوں گی آپ کلر بھی دیکھئے گا اس کا جیسے ہی میں مکس کر لیتی ہوں تو بلکل دیکھئے کلر ایسا ہو گیا ہے جیسے ہم چکن کی یخنی بناتے ہیں تو اس کا کلر ہوتا ہے سیم وہی دیکھئے ریزلٹ آ چکا ہے اس کا اور اس سے ہمارا جو پلاو ہے وہ بہت ہی ذائکے دار بنتا ہے کھانے میں بلکل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم چکن پلاو کھا رہے ہیں اب اس میں ہم چاول چامل کر دیں گے جیسے ہی پانی میں بوائی لانے لگا اس میں چاول ڈال دیئے اور نمک یہاں پر آپ ضرور ٹیسٹ کر لیجئے گا آپ کو اگر کم لگے تو آپ مزید اور ڈال سکتے ہیں نمک لیکن شروع میں کم ڈالیے گا کیونکہ چکن پاورڈر میں بھی نمک موجود ہوتا ہے اوپر سے تھوڑا سا فریش کٹا ہوا پودینہ ڈالیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اس میں اور پودینہ تو ویسے بھی بریانی ہو پلاو ہو سبھی کی جان ہوتا ہے بہت ہی اچھا اسے فلیور آتا ہے اور یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے تو یہاں دیکھئے پانی جو ہے وہ ڈرائے ہونے لگا ہے اور چاول ہمارے 80% یہاں پر پک چکے ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھئے بہت تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو اب ہم اس میں اوپر سے تلی ہوئی پیاز چاہ لیں گے تھوڑی سی اور کچھ پیاز ہم بچا لیں گے تو چلیے اسے اب ہم دم پر لگا دیتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پر 10 سے 12 منٹ کے لیے دم لگانا ہے تو جب تک کہ ہم نے پلاو کو دم پر لگایا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے رائتہ تیار کر لیتے ہیں رائتہ بنانے کے لیے ایک پاو میں نے دہی لیا اور اسے ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں میں بیٹر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے دہی ہمارا بہت ہی زبردار سا بیٹ ہو چکا ہے ایک دم کریم کی طرح اب اس میں ہم کچھ چیزیں اٹ کریں گے اس میں میں بلک پیپر ڈال رہی ہوں یعنی کہ پیسی ہوئی کالی مرچ کا پارڈر ایک چوتھائی چمچ ڈال دیں گے اس کے جو فلیور ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس رائتے میں اور ساتھ میں بھنا کٹا زیرہ ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی سی سپرنکل کر دیں گے یہ بھی دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے اور نمک تھوڑا سا ڈالیں گے اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں وائٹ مٹر پلاو کے ساتھ یہ رائتہ بہت ہی اچھا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے تو یہاں دیکھئے اس میں مسالے ہم نے ڈال دی ہیں سارے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے کیونکہ کافی یہ گاڑا ہے دہی تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم یہ تھوڑی سی ہم نے ویجیٹیبلز لی ہے کھیرہ لیا ہے پیاز لیے اور ٹیمارٹرز جو سالات کا سمان ہوتا ہے اس طرح بلکل بارک بارک کٹ کے لیا ہے تو اس طرح سے بارک چوپ کی ہوئی یہ تمام چیزیں اس میں ڈال دیں گے اور ابھی سے بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے اور لاسٹ میں اس میں ہم تھوڑا سا فریش کٹا ہوا پادی نہ ڈالیں گے تو لیجیے ہمارا یہ بہت ہی مزیدار سا رائطہ بن کے تیار ہو چکا ہے جو کہ وائٹ مٹر پلاو کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پر بارہ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں تم پر لگائے ہوئے تو چلی ہم کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھئے واو ماشاءاللہ اس کی جو خوشبو ہے اس سے پورا کچن ہمارا پورا گھر میں ہے کرائے اتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے کہ گارنٹی ہے جب آپ اسے ٹرائی کر لیں گے تب آپ لوگ مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کی پوری فیملی خوش ہو جائے گی اتنی آسان ریسپی ہے اور انتہائی لا جواب ریسپی ہے اس طرح کا پلاو ایک بار بنا کر کھائیں گے تو بار بار کھائیں گے اور پوری فیملی آپ کی خوش ہو جائے گی یہاں دیکھئے میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں چاول دیکھئے ایک دم کیسے کھلے ہوئے بنے یہ دیکھئے اور مٹر پلاو میں تھوڑا سا آئل کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پلاو ہے ورنہ یہ ڈرائی لگتا ہے اور اس طرح سے تھوڑا سا آئل اس میں میں نے زیادہ استعمال کیا ہے اس سے یہ بہت زیادہ جوسی اور مزے کا لگتا ہے اوپر سے تلی ہوئی پیاز ڈال دیں گے تو اس طرح سے ہم نے اسے سرف کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں کتنا جوسی مزے دار سا یہ وائٹ مٹر پلاو دکھنے میں لگ رہا ہے یقین کیجئے کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا بنا ہے تو اس پلاو کو آپ نے اس رائتے کے ساتھ سرف کرنا ہے آپ اسے دعوتوں میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ